اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جائے کہ اس وقت واپس لوٹ جاؤ تو لوٹ جائے کرو یہ تمہیں لئے بڑی پاکیزی کی بات ہے اور جو کام تم کرتے ہو اللہ سب جانتا ہے ہاں اگر تم کسی ایسے مکان میں جاؤ جس میں کوئی نہ بستا ہو اور اس میں تمہارا اسباب رکھا ہو تم پر کچھ گناہ نہیں اور جو کوئی تم ظاہر کرتے ہو جو پشیدہ کرتے ہو اللہ کو سب معلوم ہے مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچی رکھا کرے اور اپنی شرمگاؤں کی حفاظت کیا کرے یہ ان کے لئے بڑی پاکیزگی کی بات ہے اور جو کام یہ کرتے ہیں اللہ ان سے خبردار ہے اور مومن عورتوں سے بھی یہ کہہ دو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاؤں کی حفاظت کیا کریں اور اپنی آرائش یعنی زیور کے مقامات کو ظاہر نہ ہونے دیا کریں مگر جو ان میں سے کھلا رہتا ہے اور اپنے سینوں پر اوڑنیاں اوڑی رہا کریں اور اپنے خامدوں کے بیٹوں اور بھائیوں اور بتیجوں اور بھانجوں اور اپنی ہی قسم کی عورتوں اور لونڈی غلاموں کے سواد نیز ان مردوں کے جو عورتوں کی خواہش نہ رکھیں الہم جو مردوں کی خواہش نہ رکھیں یا ایسے لڑکوں کے جو عورتوں کے پردے کی جو سے واقت نہ ہوں برز ان لوگوں کے سواد کسی پر اپنی زینت اور سگار کے مقامات کو ظاہر نہ ہونے دیں اور اپنے پاؤں ایسے اور سزمین پر نہ ماریں کہ جندگار کانوں میں پہنچے اور ان کا پوشیدہ زیور معلوم ہو جائے اور مومنوں سب اللہ کے آگے توبہ کرو تاکہ خلاف ماؤں اور اپنی قوم کی بیوہ عورتوں کے نکاح کر دیا کرو اور اپنے غلاموں اور لونڈیوں کے بھی جو نیک ہوں نکاح کر دیا کرو اگر وہ مفلس ہوں گے تو اللہ ان کو اپنے فضل سے خوشحال کر دے گا اور اللہ بہت وسط والا اور سب کچھ جاننے والا ہے اور جن کو بیاغ کا مقدور نہ ہو وہ پاک دامنی کو اختیار کی رکھیں یہاں تک اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے اور جو غلام تم میں سے مقاتبت چاہتے ہیں اگر تم ان میں صلاحیت اور نیکی پاؤں تو ان سے مقاتبت کر لو اور اللہ نے جو مال تم کو بخشا ہے اس میں سے ان کو بھی دے دو اور اپنی لونڈیوں کو اگر وہ پاک دامن رہنا چاہیں تو بے شرمی سے دنیاوی زندگی کے فائدہ حاصل کرنے کے لیے بدکاری پر مجبور نہ کرنا اور جو ان کو مجبور کرے گا تو ان بیچاریوں کے مجبور کی جانے کے بعد اللہ بخشتے والا مہربان ہے اور ہم نے تمہاری طرف روشن آیت نازل کی ہے اور جو جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں ان کی خبریں اور پریزگاروں کے لیے نصیت وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین